بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل صیید امید کا تو آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے سپریم کورٹ اب پاکستان میں آج بڑی سمات بیج ٹوٹ گیا مگر ٹوٹنے کے بعد پھر عدالت میں کیا ہوا اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن جو ہے پاکستانی قوم کی ساری نظریں عدالت پر لگی ہوئی تھی کہ ان کی جو اس وقت حقوق ہے ان کی جنگ لڑنے دو مقلا رہنما جو ہیں وہ میدان میں لطیف کوسا صاحب اور بیلیسٹر اعتزاز احسن جن کا ایک بہت بڑا قانون کی دنیا میں نام ہے وہ میدان میں آئے اب انہوں نے جو ملیٹری کورٹس ہیں ان میں ٹرائل کو چیلنج کر دیا ان میں صرف وہی دو نہیں جناب چیف دسٹس جو ہیں سابق چیف دسٹس ہیں وہ جوان ایس خواجہ صاحب کسی طارف کے محتاج نہیں انہوں نے بھی اس میں پیٹیشن دیو ہے درجلوں درخواستے ہیں جو وہاں سپریم کورٹ اپاکستان میں فوجی عدالتوں کے کیام کے خلاف گئی ہے جس میں بیسک ڈکتا یہ اٹھایا گیا کہ یہاں چونکہ جو ملزم ہے جو فریق ہے اس کو کسی صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا وہاں صرف قصور خار ہے یا نہیں ہے اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے یا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے چاہتے ہیں دس فیصد بھی نہیں ہے یا پھر اسے سزا سنا دی جاتی ہے سزا کی نویت بھی مختلف ہیں کتنی سزائے ہیں کسی کو فانسی کی سزا ہو سکتی ہے کسی کو عمر قید کی سزا ہے کسی کو کوٹ مارشل ملٹری کوٹ میں وہ ہوتا ہے اب موقعاہ ہم کا ماننا یہ ہے کہ کوٹ مارشل ملٹری کوٹ جو ہے ہم ہم نے آرمی سے ایک آرمی قوانین کے خلاف برزیک کرتے ہوئے جنم کی سرزد ہوتا ہے جنم تو اس کے لئے بنائی جاتی ہے میں lamый آمی کا ہوتا ہے سویلین کا نہیں ہسکتا سیولین کے لئے سیولین کورٹس ہیں اس میں انصلاد دہشتگردی کی عدالت سب سے بڑی واضح مثال ہے جہاں دہشتگردوں کی ٹرائل ہوتی ہے اور یہاں بھی حملہ آبروں کو دہشتگرد اگر وہ دہشتگرد ہے تو دہشتگردی کی عدالتوں میں کیس چلنا چاہیے آج اس بینچ میں جناب جو میں کہہ رہا تھا پوری قوم کی نظریں اس لئے تھیں اور ایک خوشائند بات سمجھے جا رہی تھی کہ جسٹس جو ہے نیکس چیف جسٹس آ پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ میں موجود تھے اور نورکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا مگر بدقسمتی یہ کہ بینچ سمارت ہوتے ہی ٹوٹ گیا جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب پاکستان جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے کچھ اپنے معلوزات پیش کی اپنے تحفظات پیش کیے اور انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا باوجود اس کے کہ جناب بریستر احتزاز حسن اور رطیف قوصہ اور سارے عدالت موجود وقلاء نے ان کی منت سماجت ترلے کیے کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے یہ بائیس کروڑ عوام جو ہیں ان کے حق کا مسئلہ ہے اس لیے آپ عدالت چھوڑ کر نہ جائیں مگر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی کی نہیں سوئی اور وہ عدالت چھوڑ گئے یہاں سے ناظرین عوام کو جو میوسی ہوئی اس لیے کہ اگر عدالتیں تقسیم ہیں عدالتوں میں تقسیم ہیں عدالتوں میں دھڑے بندیاں ہیں تو پھر عوام کے پاس عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ کون سا دھڑا کرے گا وہ کس کے پاس جائیں گے یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ اور سوال ہے اب کہا جاتا ہے کہ یہ چیف دستر صاحب پاکستان جو عمر اطاب بندیال ہیں انہوں نے بینچ ٹوٹنے کے بعد خوری طور پر ساتھ رکنی بیچ جو ہے وہ تشکیل دیا اور سماعت جاری رکھی لسٹیں منگوالی کی ہیں اور نوٹسز بھی جاری کر دیئے گئے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے اب کہا جاتا ہے کہ اس میں سے بھی دو جج چھوڑ سکتے ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں وہ جناب عمر ایسیٰ صاحب جو ہے ان کے ہم نواز جو ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں یہاں پھر سوال بیدا ہوتا ہے کہ اتنی گروپ بندی کہ یہاں پر قانون اور آئین کے مطابق کام کرنے کی بجائے لوگوں کو سائلین جو ہے ان کو حق دینے کی بجائے اپنی پریالٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ کس گروپ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کس گروپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہاں عوام کے حقوق کو نظرانداز کیا جاتا ہے اپنی پریالٹی جو ہے اسی کو مدد نظر رکھا جاتا ہے جیسا کہ پاکستان در انتظام ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی پریالٹیز رکھتے ہیں عوام کسی کی پریالٹیز میں نہیں آتی اور یہی عوام کا جو مستقبل ہے جو بڑا خوفناک کے ساتھ نظر آتا ہے ناظری اب یہ سماعت ہوگی اب یہ بینچ ٹوٹتے ٹوٹتے کیا پھر تین پہ آ جائے گا جناب وزیر دفاع صاحب ہیں وہ اس کام پر بقاعدہ طور پر اپنی ڈیفٹی سر انجام دے رہے ہیں کہ قانون کی بلد دستی کو نہیں ماننا عدالتوں کو نہیں ماننا کسی بینچ کو نہیں ماننا کسی فیصلے کو نہیں ماننا آج پھر وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر گن گرج آج پھر ان کی جاری تھی مگر کیا کیا جائے کہ اس کی کوئی قانون ہی نہیں ہے قانون تو ہے آئین میں بھی ہے توہین عدالت ہوتی ہے سزا ہوتی ہے مگر یہاں سب قانون خاموش ہیں اس لیے کہ قوانین صرف گروبہ کے لیے ہیں اشرافیہ کے لیے نہیں اشرافیہ قانون سے ٹکرا جاتی ہے اور غریب جو ہے وہ قانون میں پسٹ جاتا ہے اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے یہی پاکستان کی عوام کا مستقبل ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے پاکستان زندہ بات واقف آج پائندہ بات پاکستان زندگیشہ